السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹو یوٹیوب چینل دوستو سٹیل کے حوالے سے تو بڑی زبردست نیوز آ رہی ہیں لیکن سیمڈ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ایک کوئیشن آپ دوست مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں تو چلیں سیمڈ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور سیمڈ کے حوالے سے بھی ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے سیمڈ کے حوالے سے کمی دیکھنے میں آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس اس وقت لسٹ مجود ہے جو سیمڈ کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کتنی کمی ہوئی ہے اور سب سے اہم بات سیمڈ کے حوالے سے آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو سریعہ کے حوالے سے تو اپ ڈیٹ سنتے آ رہے ہیں یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کے لئے بہت اہم ہے تو چلیں ان ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں کے لئے ایک اور اچھی نیوز ہے کہ دوستو اب اگر آپ کسی بھی کنسٹرکشن مٹیریل کا تاتھ ان ریٹ گر بیٹھے ملوم کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی اپنا موبائل اٹھائیں گوگل پر جائیں جے بھی ایمیس ٹاوٹ پی کے لکھیں آپ کے سامنے ہماری ویبزیٹ آ جائے گی دوستو سٹیل کے حوالے سے میں نے کل آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی بلکہ دو اپ ڈیٹ تھی ایک میں تین ہزار پر میکٹن کے حساب سے ایک مرتبہ کمی اور دوسری میں بھی تین ہزار پر میکٹن کے حساب سے کمی دیکھنے میں یہ تقریباً ایک سے دو دن میں چھ ہزار پر میکٹن کے حساب سے سٹیل سستہ ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں بھی اچھی خاصی کمی کے چانسز ہیں وہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اس ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے دوستو میرے پاس اس وقت لسٹ موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک سیم بیسٹ وے کی اس سے پہلے اگر آپ نے پتہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس بوک پر دیکھیں تو ہمارے پیج کو لازمی فالو کیجئے گا دوستو بیسٹ وے کا جو تازہ ترین ریٹ ہے آج کے لسٹ کے مطابق اس کا ریٹ ہے گیارہ سو پچیس روپے اور پاک سیم کا جو ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے گیارہ سو تیس روپے دیجی خان گیارہ سو پچیس روپے اور فوجی سیمت جو ہے اس کا ریٹ ہے گیارہ سو دس روپے لکی سیمت کا ریٹ ہے جی گیارہ سو دس روپے دوستو یہ جو ریٹ لسٹ ہے میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں آنے وال دنوں کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اپ ڈیٹ آپ نے لازمی سنی ہے کوہارٹ سیمٹ کا لیٹ ہے یہ گیارہ سو پندرہ روپے چرارٹ سیمٹ گیارہ سو دس روپے پاور سیمٹ گیارہ سو دس روپے اسکری سیمٹ گیارہ سو پانچ روپے پائنیر سیمٹ گیارہ سو پندرہ روپے اور آپ کا جو فیلکن سیمٹ ہے اس کا لیٹ ہے گیارہ سو پانچ روپے فلائنگ پاکستان ایک ہزار اسی روپے اس کے علاوہ جو آپ کا وائٹ سیمٹ ہے اس کا لیٹ ہے اٹھارہ سو پچاس روپے میپل کار کو ہارڈ وائیڈ جائز کا ایڈ ہے سترہ سو روپے تو دوستو یہ تازہ سی ریڈز تھے آپ کے سیمٹ کے اب بات کر لیتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اکانومی کے حوالے سے بڑی زیادہ نیوز آ رہی ہیں کہ ڈالر کا ایڈ مزید کم ہوا ہے جس کے ایفیکٹ آپ نے سٹیل پر دیکھیں کہ سٹیل کا ایڈ کم ہوا ہے سٹیل کا ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوہے کی جو آئیڈن کی قیمتیں وہ بہت کم ہوئی ہیں جس کے وائے سے وہ ڈریکٹ ایفیکٹ کر رہی ہیں سٹیل کی قیمتوں کو ڈالر اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کر رہا ہے جتنا زیادہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیڈن کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ ایفیکٹ کر رہی ہیں اب سیمٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کچھ برینڈ میں پانچ اور کچھ میں دس روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے اتنی بڑی کمی نہیں ہے یہ لیکن کمی ضرور ہوئی ہے آنے والد انہوں میں مزید کمی ہو سکتی ہے ایک تو ڈیمانڈ کم ہے دوسرا ڈالر سوڑا سے نیچے آیا ہے تو یہ دو فیکٹرز جو ہیں یہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں سیمٹ کی قیمتوں پر لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیمٹ کا ریڈ اس طرح ڈاؤن نہیں ہوگا جس طرح سٹیل کا ریڈ ڈاؤن ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے تقریباً اوورال پچاس ہزار پے پر میڈکٹن کے اس طرح سے تقریباً سٹیل سستہ ہو چکا ہے دائی سو سے بھی نیچے آ چکا ہے اور جو کہ سٹیل تین سو پانچ تین سو دس روپے تک چلا گیا تھا لیکن سیمٹ کے حوالے سے جو اتنی بڑی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی کہ سو دو سو روپے تک اس کا بیک کم ہو جائے ہاں کمی کے چانسز ضرور ہیں دس بیس روپے تک مزید سستہ ہو سکتا ہے اگر اس کے حوالے سے کوئی اس طرح بریک تھو کی نیوز آتی ہے تو انشاءالہ سب سے پہلے آپ کو جلندر بیلڈنگ ٹیر سٹرول پر ملے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سیمٹ کے حوالے سے بھی اچھی اپ ڈیٹ تھی آج کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ آپ بھی